بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفور یوٹیوب جنرل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سارے غیر ملکی اور ساتھ ساتھ سعودی شہری بھی ایک بڑی غلطی کرتے ہیں چھوٹی سی بظاہر غلطی ہے اور نقصان ان کو بڑا اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسی نیوز شیر کر رہا ہوں جو آپ کے بھی یقیناً کام آئے گی جتنے بھی پرانے محلے ہیں جتنے بھی ایریاز ہیں اور سپیشلی جہاں پر غیر ملکی رہتے ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کے باہر یا تو کوئی بورڈ رکھ لیا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی حدید رکھ لیا ہے یا پھر وہاں پر خالی برمیل رہ دیتے ہیں یا کچھ بلاکس رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں نے آنا ہے میرے آنے سے پہلے اگر کسی نہیں گاڑی کھڑی کر دی تو مشکل ہو جائے گی مجھے وہاں پہ پارکنگ نہیں ملے گی جس طرح میں بات کر رہوں الریاد میں الشمیسی کی بات کر لوں بدھا کی بات کر لوں ایسے ایریاز میں آپ گلیوں میں گھس جائیں جہاں مرضی چلے جائیں ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کا معاملہ نظر آتا ہے ہر ایک بندے نے اپنے دروازے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ یہاں پر گاڑی کھڑی نہ کر سکے کیونکہ میں نے جب بھی ڈیوٹی سے واپس آنا ہے کام سے واپس آنا ہے تو میں نے اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کرنی ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اقاز اخبار نے اس کو چھاپا ہے اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے اس نے گھر کے سامنے چاہے وہ کون لگائی ہوئی ہے چاہے اس نے کوئی آئرن رکھا ہوا ہے حدید رکھا ہوا ہے برمیل رکھا ہوا ہے بلاکس رکھے ہوئی ہیں اور اس نے رکھے ہوئی ہے اس مقصد کے لئے ہیں کہ یہ میری پارکنگ ہے یہاں پر میں نے گاڑی کھڑی کرنی ہے اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تین ہزار ریال کا جرمانہ ہو جائے گا اس کو تین ہزار ریال کا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی پارکنگ کی جگہ ہے وہ گلی ہو وہ روڈ ہو وہ پارک ہو وہ جو مرضی ایریا ہو وہ پارکنگ کی جگہ آپ کی ملکیت نہیں ہے وہ پارکنگ کی جگہ پبلک کے لئے ہے عوام کے لئے ہے جو مرضی آئے وہاں پہ اپنی گاڑی کھڑی کر دے اس کو اجازت ہے آپ اسے نہیں روک سکتے اور آپ کہیں بھی قبضہ نہیں جمع سکتے کہ آپ یہاں پر گاڑی کھڑی کریں گے اور کوئی دوسرا بندہ یہاں پر گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا تو امیر آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ